احمدہو و نسلی علی رسول کریم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئیم آنوا فمن كانت حجرته الى اللہ ورسوله فحجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت حجرته الى دنیا يسیبها او امرات یتزوجها او ینکہوها فحجرته الى ما حاجر الیه رواہو الامام بخاری والامام مسلم رحمہم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اربعین نووی کا تھوڑا سا تعرف پہلے کرا دیا جائے اس کا جو پہلا جوز ہے اربعین چالیس مراد ہے چالیس احادیس کا مجبوعہ اگرچہ اس میں بالفعل بیالیس احادیس ہے لیکن اس کا عنوان چالیس ہی ہے اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیس بھی بالعموم قبول کی جاتی ہے یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم شریف ثابت نہیں ہو سکتا کسی شئے کا وجوب فرضیت کسی شئے کی حرمت یہ ثابت نہیں ہوگی نہ کسی شئے کا عقیدے میں ہونا لازم قرار پائے گا لیکن یہ کہ اضافی نیکیوں کے زمن میں فضائل اعمال کے زمن میں ضعیف جو احادیس ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ضعف ہے باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے بنائی ہے تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موٹی موجود ہیں اس لیے یہ بات جان دیجئے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بلکل دوسری بات ہے بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا آج کل تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کوئی مقدمہ بھی صد فیصد سچائی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا جیتا نہیں جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے لازمان تب کہیں جا کر وہ سچی بات بھی ثابت ہو پائے گا تو یہ جو محدثین نے رحمہم اللہ جو میارات اپنے بنا لیے تھے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تے جو حدیث کسی بھی ان کے میارات جو ہیں معین ان سے وہ ساقط ہوئی انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث بھی در حقیقت صرف پائے ثموت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے سندب میں کسی زوف کی وجہ سے ضعیف قرار دے دی گئی ہو اس وجہ سے ضعیف احادیث سے بہت زیادہ الرجی جو بعض حدرات کو ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ ضعیف حدیث سے بارال کوئی حکم شریح ثابت نہیں ہوگا کسی شئے کا عقیدے کا لازمی جذب ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اگر کوئی علمی بات ہے کوئی قدر و قیمت کی بات ہے کوئی حکمت کی بات ہے اسی طریقے سے فضائل عمال کے زمن میں کوئی بات ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا تو ایسی ایک حدیث ہے جو ویسے تو حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسرود حضرت معاذ ابن جبل عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس انس ابن مالک ابو حریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم عجمعین ان سب سے تقریبا مروی ہے لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے سند میں آ کر ظروف ہو جاتا ہے تو چاہے صحابہ کرام میں سے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سند جو ہے وہ تو پھر صحابی سے تابعی تابعی سے تابعی تابعی ہوتے ہوتے محدث جو بھی ہے جو چھان پھٹک کر رہا ہے اس تک وہ پوری کڑیاں صحیح صحیح پہنچی ہوں گی تب وہ اس کو وہ اپنے میار کے مطابق قبول کریں گے اس حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں من حفظ علا عمتی اربعین حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرت الفقہائے والعلماء وفی روایت فی زمرت الشہداء وفی روایت قیل له ادخل من ایبا بالجنہ کنز العمال یہ کتاب ہے حدیث کا مجموعہ ہے اس میں یہ حدیث درجی اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے میری امت کے میں سے کسی شخص نے چالیس حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لیں تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں اور ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ لیکن مجھے اس ترجمہ پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علا آیا ہے من حفظہ علا امتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی محفوظ رکھی امت تک انہیں پہنچایا اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی امدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے اس پر عمل بھی کر لیا جائے یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے حافظے میں بھی اپنے فہم اور ذہن میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اپنے صیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے تب وہ حافظ کہناتا تھا یہ نہیں کہ جس دن صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا ہے پیرٹ لائک وہ توتے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حافظ قرار پائے گا اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں وہ عام یہ قرآن جیسے ہمارے آئے فن بن گیا اس کو نہیں کہتے تھے عالم قرآن کو قاری کہتے تھے قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ من حفظ علا امتی اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام اس سے لوگوں تک پہنچانا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے ورنہ وہ پہنچانا جو ہے اتا مرون الناس بالبرر و تنساؤنا انفسکم و انتم تطلون الکتاب کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو تو یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تو یہ تو اس کے بستاق ہو جائے گا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے چالیس حدیثیں من امور دینہ یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں دینی امور ہیں ان سے متعلق چالیس حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہو اور ان کو صحیح طور سے مستاثر کیا گیا ہو پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے اس کا جو عجل و ثواب ہے وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا اس حدیث کے حوالے سے بہت سے علماء نے چالیس احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں بہت سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو طبع تابعین کے دور سے ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلی اربعین انہوں نے مرتب کی تھی پھر ہوتے ہوتے تقریباً ہر یوں سمجھ یہ کہ جو بھی قابل ذکر عالم خاص طور پر حدیث کے علم میں جس کو کچھ بھی مقام اور درک حاصل تھا اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک زخیرہ جو ہے زخیرہ حدیث میں سے یہ مجموعہ مرتب کیا تو ان میں سے جن مجموعہ کو بہت قبول عام حاصل ہوا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ان سب میں بھی سر فیرس یہ اربعین نووی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جو چالیس حدیثیں مرتب کی ہیں اور وہ حقیقت میں بے آلیس ہیں امام نووی کون ہے یہ ساتویں صدی حجری کے شخص ہے چھے سو تیس حجری کے آس پاس ان کی ولادت ہے چھے سو چھے اتر ستتر میں ان کا انتقال ہے کل چھے آلیس سہتالیس برس عمر ہوئی ہے اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی عمر بھی چھے آلیس برس تھی جبکہ وہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں تو یہ عمر بھی جن لوگوں کے اندر عظم اور حمت ہوتی ہے تو اتنی عمر بھی کافی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام ایسے کر جائیں کہ دنیا میں پھر انہیں یاد رکھا جائے تو عمر کا زیادہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا حضور کے عمر کل اکسٹھ برس ہوئی تقریبا یہی عمر حضرت ابو بکر کی یہی حضرت عمر کی یہی حضرت علی کی صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر جو ہے وہ زیادہ تھی اسی بیاسی برس بارال چھالیس سنتاریس برس پر عمر ہوئی ہے لیکن یہ کہ حدیث کے اندر بہت بڑا ان کا مقام ہے ریاض السالحین ان کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے عام طور پر جو حدیث کے مجموع مرتب کیے گئے ہیں وہ فقہی اعتبار سے وہ در حقیقت وہ فقہ سننہ ہی کی ایک بات بن جاتی ہے لیکن یہ کہ ریاض السالحین اس اعتبار سے بڑی مختلف کتاب ہے کہ اس میں اخلاقیات اس کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ باندے گئے ہیں اور وہ کتاب جو ہے وہ اس پہلو سے عام مطالعے کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہے باقی جو یہ کتابیں ہیں حدیث کی اس کے لیے ایک فن سے واقف ہونا ضروری ہے اس میں بہت سے پھر وہ مسائل آ جاتے ہیں فقہی مسائل فقہی مباحث آ جاتے ہیں لیکن وہ حدیث کی کتاب ایسی ہے جو بنیادی طور پر جس کو کہنا چاہیے کہ لبے لباب جو ہے دین کی تعلیمات کا خصوصا انسان کی اخلاقی زندگی سے متعلق وہ اس میں سب آ جاتے ہیں ان کا اصل نام جو ہے امام یحیٰ بن شرف الدین نووی شام میں دمشق کے مضافعات میں یہ قصبہ تھا نوہ تو نوہ کے رہنے والے امام یحیٰ بن شرف الدین نووی انہوں نے ریاض السالحین ان کی مشہور ترین کتاب ہے لیکن یہ کہ یہ بیالیس احادیث کا مجموعہ بھی انہوں نے مرتب کیا ہے اور میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ واقعتا اصول دین جن کو ہم کہیں گے مختلف اعتبارات سے مطلب ایک ہے کہ دین بحثیت مجموعی کیا ہے اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے ان کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے پھر یہ کہ دین کی باطنی حقیقت کیا ہے جس کو ہم تصوف سے عام طور پر تعبیر کرتے ہیں تو ان مختلف پہلووں سے ظاہر و باطن ان دونوں پہلووں سے یہ کتاب جو ہے مختصر ترین مجموعہ میں سے ان کو شمار کیا جائے گا لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت جامع ہے اور معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ سیلیکشن ہی میں تو در حقیقت انسان کی پھر لیاقت اور مہارت جو ہے اس کے اپنی ذینی سطح کیا ہے اسی میں اس کے سیلیکشن جو ہے وہ در حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو یہ سیلیکشن جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام یحیٰ بن شرف الدین نووی نے بہت ہی ارقریزی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ جو اہم ترین احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہے جس کا آج اب میں متعلق کرنا ہے یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ شاید ہی کوئی کتاب ہو حدیث کی کوئی مجموعہ احادیث کہو جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا تو جب اتفاق ہے کہ صرف بوعتہ امام مالک رحمہ اللہ اس میں تو یہ حدیث موجود نہیں ہے باقی بخاری مسلم سہائے ستہ کی بقیہ تمام کتابیں اس کے بعد اور جو طبقہ دوم اور طبقہ سوم سب میں یہ حدیث موجود اور اس کو ایک طرف سے مشہور ترین روایات میں شمار کیا گیا ہے اہم ترین مشہور ترین اور اکثر اور بیشتر محدثین نے اپنے مجموعوں میں نمبر ایک پر اس حدیث کو درج کیا ہے اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک اہم اور بنیادی جو اس کا موضوع ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ ستر ابواب میں داخل ہے یعنی اس حدیث سے یوں سمجھئے کہ دین کی تعلیمات کے ستر پہلو واضح ہوتے ہیں تو اگرچہ یہ لفظ ستر جو ہے اس کے بارے میں عام شارہین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد مبالغہ ہے کسرت کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد ایکزیکٹ سیونٹی کی فگر نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ آتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی ستر کسرت کیلئے بارال اس حدیث کی اس اعتبار سے اہویت آپ کے سامنے آگئی اس کے راوی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ آپ کے علم میں اب تک بات آ چکی ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی ایک تقسیم ہوتی ہے ایک تقسیم تو ایک درجہ کے اعتبار سے ہے کہ چوٹی پر چار ہمارے خلفائے راشدین ہیں اور ان میں ترتیب جو ہے فضیلت کے اعتبار سے علا ترتیب الخلافہ اس لیے کہ چوٹی پر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی پھر یہ کہ چھے افراد جو ہیں وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں پھر اس کے بعد جو بدری صحابی ہیں پھر اس کے بعد جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی تھی اس طرح سے درجہ بندی ہے ایک اور اعتبار سے ان میں درجہ بندی ہوتی ہے اور ایک ہے فقہائے صحابہ اور فقرائے صحابہ یہ ایک خاص اعتبار سے ان میں ایک تقسیم کی گئی ہے فقہائے صحابہ وہ ہے جو جن میں فہم دین اس یہ خصوصی ان کا ایک وصف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں تو داہر بات ہے کہ بہت سے احادیث حضور کی جو بروی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور الحق و ینتقو علا لسان عمر حق جو ہے عمر کی زبان پر حق جاری رہتا ہے حق بولتا ہے تو مختلف جو ہے احادیث اور بہت سے آیات قرآنیہ کے شان نزول میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کو اس مسئلے کی اہمیت کا احساس پہلے ہوا پھر و آیات نازل ہوئی تو اس سے وہ جو بہت ہی ایک ہم آہنگی ہے دین کے مزاج میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں ایک بڑی بڑا قرب تھا بڑی ہم آہنگی تھی تو فقہائے صحابہ میں سے حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں یہ چوٹی پر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو وہ ہے فقرائے صحابہ زہد ورع دنیا سے بے رغبتی ان چیزوں کا معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ اور صحابہ ہیں ابو دردہ ہیں ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ فقرائے صحابہ میں سے تو ان کا زہد ان کا تقوی ان کی دنیا سے بے رغبتی اللہ سے محبت یہ جو ایک باطنی کیفیات ہے اور دنیا سے چونکہ بے رغبتی تھی لہٰذا ان پر ویسے وہ فقر ظاہری بھی تھا اگرچہ وہ فقر جو ہے وہ تو ان کا اصل میں استغنا کی بنیاد پر تھا کہ دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی تو فقہائے صحابہ میں سے جو چوٹی میں شمار کی جاتے ہیں ان میں حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی آپ کے علم میں لینا چاہیے کہ فقہائے صحابہ سے مربی نبائیات کم ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر روایت صحابی ہے حالانکہ وہ ایمان بھی غالباً سن سات ہجری میں لائے ہیں لیکن چونکہ سن سات ہجری میں ایمان لانے کے بعد جو بھی دو سوہ دو سال انہیں ملے ہیں تو وہ پھر اصحاب سفہ میں شامل تھے ہمہ وقت ہمہ تن وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آتی تھی لہذا اب ان کے پاس زخیرہ بہت بڑا تھا یہ جو حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں تجارت بھی کرتے تھے کاروبار بھی کرتے تھے پھر جو بھی ملی امور تھے جو بھی جماعتی یا اجتماعی معاملات تھے ان میں ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے تو کہ طویل ترین رفاقت جو ہے زمانے کے اعتبار سے وہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو یعنی روایات کا دہا تک تعلق ہے ان سے بہت زیادہ حدیثیں جو ہے مروی نہیں عن عمر عبدالخطاب رضی اللہ عنہ عن سے پہلے کیا لفظ محضوف ہے آپ حدیثیں شروع کر چکے ہیں یہ عن سے کیا مراد ہے یہ نہیں بتایا گیا آپ کو ان سے مراد اس سے پہلے محضوف روویہ روویہ عن عمر عبدالخطاب روایت کیا گیا عمر عبدالخطاب سے ان جو ہے وہ تو آپ کو معلوم حرف جار ہے عن عمر عبدالخطاب عمر عبدالخطاب سے مطلب کیا سے روویہ عن عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عن روایت کیا گیا ہے حضرت عمر عبدالخطاب سے رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ ان کے بعد پھر دوبارہ ان آ جائے گا ان عمر عبدالخطاب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کیا گیا انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑا فرق ہو جائے گا یعنی ایک ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے وہ بات سنی ہو اب وہ دوسرے صحابی کا تذکرہ نہ کر رہے ہیں حضور کی طرف اس کو انہوں نے منصوب کر دیا اس کا امکان موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عمر نے براہ راست نہ سنی ہو حضرت ابو بکر نے سنی ہو اور چونکہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر پر پورا اعتماد اور یقین تھا کہ انہوں نے جو کچھ حضور کی طرف منصوب کر کے فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے تو وہاں تذکرہ نہ کیا جائے ابو بکر کا اور نام لے دیا جائے کہ انہوں نے روایت کیا حضور سے لیکن جہاں یہ لفظ آ جائے گا سمعتو رسول اللہ اب یہاں پر گویا کہ ایک اضافی جو ہے اس میں تاقیدی رنگ پیدا ہو گیا میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اب یہاں سے مطن شروع ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سند اور ایک مطن اور سند سے مراد کیا ہے جی ہاں لیکن یہ یہ تو ایک مکمل ہوتی یہاں پر پورا مطن موجود نہیں ہے صرف صحابی کا نام دیا گیا ہے سند تو پھر یہ کہ اگر امام بخاری روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری سے حضور تک کی پوری کڑی اس میں آئے گی تو وہ سند کہلائے گی حضرت امام بخاری نے اپنے استاذ جن سے وہ حدیث سنی ہے ان کا نام ہوگا پھر انہوں نے جن سے سنی ہے ان کا نام ہوگا پھر انہوں نے جن سے سنی ہے آپ دو ڈھائی سو برس کی جو ہے یوں سمجھئے کہ جتنی بھی اس کے درمیان لنکس ہوں گی وہ سارا سند کہلائے گا اور اس کے اقور پورے کو پر بحث ہوتی ہے کہیں وہ لنک ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں کوئی کڑی جو ہے ایسی تو نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی جرہ ہوئی ہو جس کے بارے میں کوئی شک و شبے کا اظہار کیا گیا ہو تو مطن اصل میں اس کے بات شروع ہوتا ہے لیکن یہ کہ سند صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات بیان فرمائی لیکن یہ کہ گویا کہ ایک اعتبار سے خلاصہ ہو جاتا ہے کہ آخر میں لکھا بخاری و مسلم تو گویا کہ امام بخاری سے بھی حضرت عمر تک یہ کڑی جو ہے کڑی بکڑی بلی ہوئی ہے اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی حضور تک یہ بات جو ہے حضرت عمر تک ہی کڑیاں موجود ہیں انما العمال بالنیات انما یہ تو آپ لوٹ کر چکے ہوں گے اب تک کلمہ حسر ہے جیسے سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی ثم لم يرتابوا و جاہدوا بے انوالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہ ہم السادقون کہ اس آیت میں ابتداء میں بھی اسلوب حسر ہے اور اختتام پر بھی اسلوب حسر ہے تو حسر کے لیے یہ کلمہ انما یعنی اعمال کل کے کل نیکیاں تمام کی تمام دوسرے نوٹ یہ کیجئے کہ یہاں اعمال سے مراد تمام افعال نہیں ہے بلکہ مراد نیکیاں ہیں اس لیے کہ انما العمال بالنیات میں اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے اگر ہر عمل پر اس کا انتباغ کریں گے وہ شخص گناہ کر رہا ہے اور کہہے کہ میری نیت تو نیک ہے یہ گناہوں سے متعلق جو ہے یہ حدیث نہیں ہے اعمال یہاں نیکیاں اور اس کے لیے ایک بنیادی بات جو ہے وہ صورت العصر کے زمن میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فعل اور عمل میں ایک فرق ہے فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے چاہے وہ ارادے کے ساتھ کیا جا رہا ہے غیر ادادی طور پر ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بال ارادہ اور مشقت طلب کام کا نام عمل ہے عمل میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں ارادہ ہو اور مشقت طلب ہو عاملت الناصبہ عاملہ کہیں گے ایک ایسا انسان ایک ایسا نفس کے تھکا ہوا ہے بہت مشقت زدہ ہے عاملہ تو چونکہ نیکی میں ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کچھ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے کچھ انفاق کرنا پڑتا ہے تو گویا کہ نیکی جو ہے وہ ایک مشقت طلب کام ہے اور اس کے لیے پھر یہ کہ انسان قصد کرتا ہے ارادہ کرتا ہے باقی بغیر ارادے کے تو ہو سکتا ہے نفسانی خواہشات جو ہیں ان کا ظہور آپ کے آزا و جوارے سے ہو جائے لیکن یہ ہے کہ آپ کو نیکی کے طرف جانا ہے تو اس کے لیے تو عظم اور ارادہ چاہیے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ محنت مشقت ایسار قربانی کرنی پڑتی ہے تو یہاں اعمال کو لفظی طور پر ہر عمل جس کو ہم اردو میں عمل کہہ دیتے ہیں اس کے معنی میں نہ لیجئے انما الاعمال بن نیات نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی یہ کہ کوئی عمل اپنے ظاہر کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتا ہو اس کا اصل معاملہ اللہ کے ہاں جو اس کی اسیسمنٹ ہوگی وہ اس کی جو موٹیو ہے جس جذبہ بہرکہ کے تحت وہ عمل کیا گیا ہے جو اس سے مقصود ہے جو اس کی نیت ہے اس کی بنیاد پر اسیسمنٹ ہوگی اور ہر شخص کے لیے پھر وہی انما تمام اشخاص کے لیے اس میں پھر تعقید ہوگی تمام لوگوں کے لیے ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا ما نوا جس کی کہ اس نے نیت کی تھی یہ اصل میں اپنی نویت کے اعتبار سے یہ سمجھئے کہ ہمارے جو مطالع قرآن حکیم کا منتخب نساب ہے اس کے دوسرے درس کا ہی مضمون ہے جو یہاں آ رہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ انْ تُولُوا وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْتِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْتَلْمَالَ عَلَىٰ هُبِّهِ ذَبِي القُرْبَ کہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مجبوری آئے ہماری لیمیٹیشنز ہیں ہم صرف عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے اس پر نیکی یا مدی کا اطلاع کریں گے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے یہ شخص خیرات بانٹ رہا ہے تقسیم کر رہا ہے یہ شخص جو ہے حالانکہ لکپتی ہے کروڑپتی ہے اس وقت غریبوں کی جبیوں میں گھوم رہا ہے اور وہاں کچھ خیرات بھی تقسیم کر رہا ہے اور بڑے میلے کچلے قسم کے بچے جو ہے انہیں پیار کر رہا ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کر رہا ہے کسی الیکشن جو آنے والا ہے اس کے لیے تو اس وقت آپ زیرے لب مسکرائیں گے کہ یہ بظاہر تو نیکی کا کام ہے جو بڑا کر رہا ہے لیکن حقیقت میں جو اس کے پیش نظر ہے وہ کچھ اور ہے تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو اب معلوم ہو جاتا ہے لیکن اکثر ہو بشتہ تو معلوم نہیں ہوتا تو ہماری مجموری یہ ہے کہ ہم عامال کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں اطلاق کرتے ہیں کہ آیا یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے باطن ہماری نگاہوں سے ہو جانے دوسری کمزوری ہماری کیا ہے کہ ہم آئیسولیٹڈ ایکس جو ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت ایک آرگینک ہول ہوتی ہے جیسے نیم کا درخت نیم کا درخت ہے اس میں عام کا پھل تو نہیں لگ سکتا عام کا درخت عام کا درخت ہے اس میں نیم کی نمولی نہیں لگ سکتی اب اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ہی درخت میں کسی شاخ پر تو عام لگا ہوا ہے کسی شاخ پر نیم کی نمولی لگی ہوئی ہے تو ایک عجیب سا یہ مرغوبہ ہو جائے گا یہ ہمارے لیے ناقابل قبول بات ہے یہی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک چیز تو اصل ہے اور باقی شاید چسپا کر دی گئی ہے کئی باند دی گئی ہے کوئی انویزیبل تار ہے ان کے ذریعے سے اس نیم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ عام جو ہے جڑ دیئے گئے ہیں یا عام کے درخت پر نیبولیاں لگا دی گئی ہے لیکن انسانی شخصیت کے بارے میں ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں یہ آدمی بہت برا ہے لیکن یہ کام اس نے بہت اچھا کیا یا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے یہ کام اس نے برا کیا تو یہ بھی ہمارے اس ظاہر کی وجہ سے اندر کی شخصیت تو ایک ہے اس کا وہ آرگینک ہول ایک حیاتیاتی اکائی ہونے کے اعتبار سے لیکن چونکہ ہم وہ اندر سے واقف نہیں ہیں تو اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل نیکی ہو گئی ہے بدی ہے اصل میں اس کے اندر آرٹیفیشل نیکی ہوئی ہے ہاں لیکن یہ کہ بدی کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کبھی کوئی ٹیمپریری کسی اثرات کے تحت کسی اچھے آدمی سے بھی غلط بات سرزد ہو جائے لیکن اس کے نیک ہونے کا ثبوت اس سے ملے گا کہ فوراں توبہ کرے گا یہ سورہ نسان جو آیت آئی ہے کہ انمت توبت علی اللہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَحَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو جہالت میں نادانی میں جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراں توبہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اندر کی شخصیت جو ہے وہ فوراں زور لگاتی ہے طبیعت میں پھر جو رنج اور غم اور پشتاوہ پیدا ہوتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتی تاخیم نہیں ہوتی بہرحال یہ جو دو ہماری کمزوریاں ہیں تو ان میں سے ظاہر بات ہے کہ وہ پورا سوق تو اب میں نہیں دھورا رہا ہوں جو آیت البرکہ ہے کہ اس میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہی کہی گئی کہ یہ جو چہروں کا مشرق و مغرب یا شمال جنوب کی طرف پھیڑ دینا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے اس کی بھی نفی نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر کی اپنی اہمیت ہے لطافت جو کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی لطافت بے کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی کسی لطیف شے کو بھی اپنے ظہور کے لیے کسی کسیف شے کا سہارا لینا پڑتا ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے کوئی نہ کوئی فارم بھی ہوگی لیکن اصل شے فارم نہیں ہے بلکہ اصل شے وہ essence ہے وہ نیت ہے وہ motives ہیں وہ motivating forces ہیں جس کے تحت کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے اور اسی لیے وہاں سب سے پہلے ایمان کی بحث لائی گئی جس میں کہ وہاں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ ایک مصبت محرک جذبہ محرکہ ہے جو ایمان باللہ سے ملتا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا جوئی میں وہ فعل کیا جا رہا ہوں اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں منفی جذبہ آخرت کا خوف اللہ کے پکڑ اور حساب کا اور محاسبے کا اور صدا کا خوف تو یہ جو دونوں چیزیں مصبت و منفی یہ محرک اگر ہیں صرف تب تو وہ عمل نیکی کا ہے یہ ہے نیت اس سے ثابت ہوگا کہ وہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اگر نیت کوئی اور ہے موٹیو کوئی اور ہے کوئی دنیا کا حصول ہے کوئی خواہش نفسانی کی تکمیل ہے تو پھر یہ کہ بظاہر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو بظاہر وہ کتنی ہی بڑی خوبی نظر آ رہی ہو حقیقت میں یعنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وضن نہیں ہوگا نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے ارادوں پر ہے مقاصد پر ہے موٹرز پر ہے اور یقیناً ہر شخص کو صرف وہی کچھ بلے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اب یہاں ایک مثال دی گئی ہے بہت ہی خوبصورت مثال ہے اس لیے کہ جو چوٹی کے چند عمال ہیں جو ہمارے دین میں جن کی تلقین کی گئی ہے اور چوٹی کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ سابقہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ وہ عمل بن جاتے ہیں کسی کی ننانوے برس کی عمر تھی اور گناہ میں فسق اور فجور کے اندر وہ صرف ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد یہ عمل اگر اس نے کر گیا ہے تو اس کے پوری زندگی کے عمال کا وہ کفارہ بن جائے گا وہ عمال کون سے ہیں نمبر ایک اسلام لانا کفر سے اسلام میں داخل ہونا ظاہر بات ہے جو کفر میں پیدا ہوا کفر میں زندگی گزاری لیکن اب وہ اسلام لے آیا ہے وہ بلکہ صاف ہو گیا وہ کلین سلیٹ کے ساتھ گویا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے دوسرا عمل حجرت خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے جانا یہ حجرت بھی ایک ایسا عمل ہے اور بلکہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے تحت واقعاً اتنا ہی بڑا عجر و ثواب ملنا چاہیے سمجھ میں آنے والی بات ہے اور تیسرا حج مبرور لیکن حج کے ساتھ مبرور کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں وہ حج کے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہو اب اس کی بڑی کڑی شرائط ہے نمبر ایک یہ کہ اس میں کوئی حرام کا پیسہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ اس سے پہلے کی جو ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے جو کمائی کی ہے وہ حلال کے پیسے سے کی ہے پھر یہ کہ سارے حقوق آپ نے ادا کر دیئے ہیں اس کے بعد آپ جا رہے ہیں پھر حج کے دوران اس کے اوپر صحیح صحیح طریقے کے اوپر جو عمل کیا گیا ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو کسی سے جگڑا نہ گیا ہو عیسار سے کام لیا گیا ہو یوسیرون علیہ انفسیم ولو کانا بہم خصاصہ اور کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں حج مبرور اب ان میں سے جو درمیانی عمل ہے اس کو یہاں لیا گیا فمن کانت حجرتہو اللہ ورسولہی تو جس شخص کی حجرت تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف فحجرتہو اللہ ورسولہی تو اس کی حجرت تو واقعاً اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی اب یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص دوسرا جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ تو در حقیقت اس قسم کی حادث جو ہیں وہ انٹرسپیکشن کے لیے ہیں درو بھی نہیں اپنے اندر جھاکو اور جایدہ لو اپنے معاملات کے اوپر اپنی نیتوں کے اوپر ایک سنسر خود بٹھاؤ فمن کانت حجرتہو اللہ ورسولہی فحجرتہو اللہ ورسولہی تو اس کے حجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی ومن کانت حجرتہو لے دنیا یہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں لے دنیا ہے لیکن یہ کہ بعض دوسرے جو کتابیں ہیں میں ابھی مشکات شریف دیکھ کر آیا ہوں اس میں الہ ہے یہاں بھی تو یہ دونوں الفاظ آتے ہیں اور آگے بھی ایک لفظ میں فرق ہے یہ تزوجہا اور ینکہرہا یہ دو الفاظ بھی آتے ہیں تو چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے سہائے ستہ کی باقیہ تمام کتابوں میں بھی ہے اس حوالے سے ذرا سران کوئی لفظی فرق جو ہو جانا جو ہے مختلف روایتوں میں وہ بالکل قرین قیاس ہے فمن کانت حجرتہو الاللہ ورسولہی فحجرتہو الاللہ ورسولہی ومن کانت حجرتہو لے دنیا او الہ دنیا یسیبوہا جس شخص کی حجرت ہے دنیا کی طرف یا دنیا کے لیے کہ وہ اس کو حاصل کر لے اب اس کی سمجھانے کے لیے بات صرف فرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ مکہ میں مسلمان تھے صحابہ اکرام تھے اب ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو دستکار تھے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتے تھے مثلا خباب الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک لغار تھے اب یہ کہ فرض کیجئے میں ان کے حوالے سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں نے صرف مثال دی ہے کہ اب جب تمام صحابہ حجرت کر گئے اور ظاہر بات ہے کہ مشرقین تو ان کا بائیک آٹ کرتے تھے اب فرض کیجئے کہ اب اس کے پاس کام نہیں ہے کوئی شخص جو ہے ان سے دیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب مجبوراً اس نے بھی حجرت کر لی ہو اب یہاں تجزیہ ہوگا کہ ان کی حجرت جو ہے ان دی ہارٹ آف ہز ہارٹ ان دی ہارٹ آف ہز ہارٹ اپنے طلب کی گہرائیوں میں اس کا اصل موٹن کیا بنا کہ یہ ایک مجبوری کا فیل ہے کہ چونکہ اب یہاں پر میری معاش کے دروازے بند ہو چکے ہیں یا یہ کہ بظاہر جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں لہذا اب مجھے یہاں سے حجرت کیے بغیر چارہ نہیں ہے تو یہ گویا کہ ایک امکانی میں نے مثالی صورت پیش کیا ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ بات جو ہے تعیم کے ساتھ کہی گئی ہو یا کہی جا سکے لیکن مثال ہے کہ دنیا کے لیے حجرت کس لیے کی جائے گی جس کی حجرت تھی دنیا کے لیے دنیا سے مراد معاش ہے معاشی اپنی ضروریات ہے یا فرض کیجئے کہ کسی اور شخص نے بہت دیر میں حجرت کی ہو یہ دیکھ کر کہ اب تو مسلمانوں کو وہاں پہ غلبہ حاصل ہوتا جا رہا تو جلدی سے پہنچو تاکہ اس کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو جائے یہ میں صرف مفروضات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ابتدا میں تو حجرت نہیں کی جیسا کہ سورہ نسا میں بھی آیا ہے کہ مسلمانوں جب تک یہ حجرت نہیں کرتے ہیں ان کو ملکہ ایک طرح کے منافق قرار دیا گیا اللہ یہ کہ کوشش اتنا بڑھا تھا کہ اس کے لیے سفر ناممکن تھا یا اتنا علیل تھا مریض تھا کہ سفر ناممکن تھا یا خواتین تھی جو سفر نہیں کر سکتی تھی تو ان کا معاملہ تو دوسرا ہے لیکن یہ کہ کوشش سہت بد تھا اور بھلا چنگا تھا اور اس کے پاس مسائل بھی تھے اور وہ حجرت کر سکتا تھا پھر بھی اس نے حجرت نہیں کی تو سورہ انفال میں فرمایا گیا ہے مسلمانوں تمہارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ما لکم من ولایتہم من شہین حتی یوہا جرو جب تک وہ حجرت نہیں کرتے اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بڑی تفصیلی احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ایسی کسی قوم کے اوپر مسلمان حملہ کریں کسی قبیلے کے اوپر اور اس قبیلے کے اندر کوئی مسلمان بھی موجود تھے جنہوں نے حجرت نہیں کی تھی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ان کو امان حاصل نہیں ہے وہ اگر اس کے اندر وہ بھی ہلاک ہو جائیں تو کسی مسلمان کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا اس لیے کہ انہوں نے حجرت کیوں نہیں کی تھی وہاں سے وہ تفصیل سے چیزیں آئی ہیں مختلف صورتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ حجرت فرض تھی اب حجرت جو شخص کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اب تقاضی یہی ہے کہ تمام قوت کو جو ہے ایک مرکز پر مستمع کر دیا جائے تاکہ پھر کہیں سے ہم اقدام کا جو ہے مرحلہ اس کا آغاز کر سکیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حجرت فرض کیوں ہوئی حالانکہ باقی اعتبارات سے تبلیغ دین اگر سامنے ہو صرف تو حجرت کی فرضیت کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں تبلیغ کا کام جاری رکھ سکتے تھے ان سب کو وہاں سے نکال لینا تو بظاہر تبلیغ کے اعتبار سے تو ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ نقصانتے عمل تھا جہاں جہاں وہ تھے وہ وہاں پر مسلسل وہاں پری دعوت پیش کرتے رہتے تبلیغ کرتے رہتے لیکن جیسے کہ میں نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست میں واضح کی آئے کہ صیرت سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ آیت مبارکہ سمجھ میں نہ آئے کہ اظہار دین حق یہ مقصد بیست محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ تمام چیزیں اب اس کی نسبت سے تیہ پائیں گے اور اس اظہار کے لیے ضروری تھا کہ اب جب کہ اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے تو جتنی ایویلیبل ہمارے پاس ورکنگ فورس ہے مین پاور ہے وہ سب ایک برکس پر آ جائے تاکہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے کفر کے خلاف اور ایمہ کفر کے خلاف اقدام کیا جا سکتا اس کے لیے وہ حجرت اب سمجھ میں آگئی کہ واقعیت لازم ہے ورنہ یہ کہ حجرت کی فرضیت جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہیں تو فرض کیجئے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کوئی اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو وہ مجبوراں وہاں سے جا رہے ہیں پہلی حجرت جو تھی حجرت حبشہ وہ اس نوعیت کی تھی دوسری حجرت جو ہے حجرت مدینہ وہ اس نوعیت کی نہیں تھی یہ در حقیقت سٹریٹیجک تھی اب یہ تو ایک اس اظہار و دین الحق اور دین کل ہی کے جد و جہد کا ایک مرحلہ تھا یہ حجرت فرض کی گئی اور جس نے حجرت نہیں کی اسے گویا کہ منافقین میں سے شمار کیا گیا اس کے لیے امان نہیں رہی اس کا جو بھی ایمان ہے اور جو کلمہ شہادت ہے اس کی بھی دھال جو ہے اس کے لیے تسلیم نہیں کی گئی اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں لیکن اب یہ عمل کو اشخص کر رہا ہے تو کرنے میں موٹیم کیا ہے واقعیتا اللہ کے دین کے غلبے کی خواہش اللہ کے رسول کا حکم یہی پیش نظر ہے اللہ کی رضاجوئی ہی پیش نظر ہے صرف اسی کے لیے حجرت کی جا رہی ہے یا یہ جیسا کہ میں نے امکانی طور پر آپ کے سامنے مثالیں رکھی کہ فرض کیجئے کہ کوئی دستکار ہے اور وہ اس وجہ سے اب حجرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اب لوگ اسے کام نہیں دے رہے اس کے کلائنٹس جو ہیں وہ اب سب کے سب حجرت کر گئے تو مجبوراً وہ بھی جا رہا ہے یا یہ کہ جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو اب وہ بھی چلے آ رہے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے جیسے کہ سورہ عن کبوت جو ہمارے منتخب نصاب کا جو اہم درس ہے اس کا پہلا رکو اس میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کے رب کی طرح سے اگر مدد آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے پھر وہ بھی حجرت کر کے آ کر شریک ہو جائیں گے کہ جو بھی اب اس کی جو فتوحات ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہو اس کے ساتھ ہی دوسری ایک اور مثال دی گئی یا کسی نے حجرت کیے کسی خاتون کے لیے کہ ان سے نکاح کرے یا ان کو اپنی زوجیت ملے اب یہ بھی بلکہ اس میں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی ایک صاحب تھے کہ جن کو میں تیقن کے ساتھ تو نہیں جانتا لیکن مہاجر ام قیس کے نام سے یہ چیز ہمیں روایات میں آتی ہے کہ کسی خاتون سے کسی کو محبت ہے اور وہ خاتون حجرت کر گئی اب کچھے دھاگے سے بندے ہوئے یہ بھی چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے اگر نکاح کرنا ہے اور انہیں اپنی زوجیت میں لینا ہے تو انہیں بھی حجرت کرنی ہوگی لیکن یہ معاملہ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان اس کا راز ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا تو اس کے اوپر اطلاق ہی کرے گی کہ مہاجر ہیں آئے ہیں مکہ کی سکونت ترک کر دی ہے اور مدینہ آگئے ہیں اس حوالے سے لیکن یہ کہ ایک دوسری مثال یہ کہ اگر کسی کی حجرت ہے اور یہ مثال خاص طور پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معین بات ہوگی ورنہ الہ دنیا یسیبوہا یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے اس کے اندر تو دنیا کے مال و دولت کاروبار کوئی پروفیشن کوئی اور چیزیں کوئی اختدار غلبہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور ہو کر آ جاتی لیکن جب خاص طور پر کیا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو علمائیہ کیا گیا تو شاید یہ کوئی پرٹیکولر کیس بھی موجود ہو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ ملتا ہے یہ نام بعض جگہ پر اس حوالے سے کہ مہاجر ام قیس ام قیس کے مہاجر جنہوں نے حجرت کی ہے اصل میں ان سے نکاح کے لئے فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَائِلَيْهِ تو اس کی حجرت شمار ہوگی انہی کے حساب میں جس کے لئے اس نے حجرت کی ہے وہ اللہ کے لئے نہیں ہوگی اللہ کے رسول کے لئے نہیں شمار ہوگی اللہ کے دین کے لئے نہیں شمار ہوگی یہ بوٹس جو ہیں جو دنیا والوں کے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی حکم لگا سکیں کوئی فیصلہ کر سکیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ یقیناً تمام جو باطن سے واقف ہے نیتوں کو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَى صُورِكُمْ وَلَا عَمْوَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کس قدر مال و دولت تمہارے پاس ہے یا کیا تم حسین اور وجیح شخصیت تم رکھتے ہو وَلَا كِنْ يَنظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور عملوں کو اور یہ دل اور عمل یہ جڑ جاتے ہیں اس میں کہ عمل کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا وہ جو اصل نیت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے قسم جو کر رہا ہے دل کس کیا ارادہ ہے کیا موٹیو ہے کیا نیت ہے کیا اصل مقصود ہے کیا اس کا جو ہے جذبہ محردہ کا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کا جو ہے معاملہ ہوگا آیا وہ نیکی شمار ہوگی یا یہ کہ ایسا بھی بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف بدی بلکہ بہت بڑی بدی شمار ہو جائے اس لیے کہ خلوص نیت اور اخلاص نیت کے برقس جو لفظ آتا ہے وہ تو پھر ہے ریا ریا اور سمعہ صرف لوگوں کو بکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا تاکہ شہرہ ہو جائے لوگوں کے اندر میری نیکی کا چرچہ ہو جائے میری بات جو ہے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا عابد و ظاہد ہے یا فلان اس کے اندر خوبی ہے اگر یہ نیت میں شامل ہو تو اس کو تو فرمایا گیا کہ یہ شرک ہے من صلا یرائی فقط اشرکا ومن صاما یرائی فقط اشرکا یہ قد جب آ جاتا ہے فعل ماضی پر تو یقین ہو چکا کر چکا انگریزی مجیس سے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں یہ تو ہو چکا وہ کر چکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا جس نے تصدق ومن تصدق یرائی جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی ہے صدقہ دیا وہ بھی شرک کر چکا تو یہ اصل میں تو مطلب یہ کہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہے کہ اگر یہ خلوص نیت نہیں ہے انسان کے اندر جو ہے اخلاص اور خلوص نہیں ہے اللہ تعالی کی رضا ہی اس عمل کا اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے یا یہ کہ اس سے کم تر درجے میں اخروی جزا اصل آلہ جو ہے وہ تو یہ کہ اللہ کی رضا اس سے کم تر درجے میں اخروی جزا لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی شہرت کوئی اپنی عزت کوئی نام و نمود یا دنیا میں کوئی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہو تو پھر یہ تو در حقیقت ریاکاری جو ہے یہ دینداری کے پردے میں دنیا داری جو ہے یہ بدترین فیغ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث میں نے بعض مواقع پر سنائی ہے آج پھر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اچھا آپ کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور کتاب العلم سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہوگی کہ علم کی کیا فضیلت ہمارے ہاں ہے کس قدر اس کا رتبہ بلند ہے عبادت کے مقابلے میں علم کا حصول تعلیم و تعلیم جو ہے اس کو ریشو پروپورشن جو بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ یہ کہ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو فرض نماز پڑھتا ہے صرف فرض عبادات ادا کرتا ہے کوئی نوافل نہیں کچھ نہیں اور باقی سارا وقت وہ یہ کہ دین کے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں صرف کرتا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ہمیشہ روضہ رکھتا ہے اور پوری رات عبادت کرتا ہے اس کا جو ہے تقابل جو کیا گیا ہے کہ اس شخص کی فضیلت جو ہے کہ جو صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں فرض تو ہر صورت دعا کرنے ہیں اس کے بعد بقیہ اس کا پورا وقت جو ہے وہ علم کے حصول میں اور علم کی اور نیکی کے اور خیر کی تلقیم اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف ہو رہا ہے اس کی فضیلت اس شخص پر اس عابد و ظاہد شخص پر کہ فضلی علا ادناکم جتنی فضیلت مجھے حاصل ہے تم میں سے ادنا ترین انسان پر ادناکم میں ہم اگر اس حدیث کو لفظی طور بھی لیں گے صحابہ میں سے ادنا صحابہ میں سے جو کم ترین درجے کے صحابی ہوں گے ان کر جو حضور کو فضیلت حاصل ہے کہ فضلی علا ادناکم یہ درجہ ہے اس علم کے حصول اور علم کو پھیلانا اور خیر اور نیکی اور اس کا جو پرچار ہے لیکن وہ حدیث جو اب میں سنانے چلا ہوں وہ آپ کو ملے گی اسی میں اگر تو مشکات میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے کتاب باب العلم جو ہے اس کی فصل سالس میں یہ حدیث مل جائے گی یوشک و ایاتی علا الناس زمان اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہ ولا یبقا من القرآن اللہ رسمہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا مطلع تو ہے موجود ہے الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اس کے سوا کچھ نہیں اس کی حقیقت کہیں دیکھنا چاہے مجسم شکل میں کہیں وہ معاشرہ دیکھنا چاہے کہ کوئی ایک انچ زمین مل جائے جہاں وہ معاشرہ ہو جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو نہیں ملے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی آباد بھی ہوں گی شاندار بھی ہوں گی عالی شان ہوں گی سنگ مربر کی بنی ہوں گی اور نمالوں کیا کچھ ہوگا فانوس ہوں گے اور قالین ہوں گے سب کچھ ہوگا وَحِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی نہیں دست ہدایت نہیں اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کے چھت کے نیچے کے بدترین مخلوق مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ ان کے اندر ہی سے فتنہ برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا واپس چلا جائے گا یعنی فتنے اٹھانے اور فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کوئی دھنڈا نہیں رہے گا یہ علماء کا جو حال ہے علماء سو جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پر اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت اکثریت کا حال ہوئی ہے اگر نہ ہوتا تو امت کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس حال کو ہم آج پہنچے ہوئے ہیں یہ اس علم کا جو معاملہ ہے جس کی وہ فضیلتیں ہیں جو آج کلا آپ پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے اوپر دوس جمعے اپنے علم کی یا یہ کہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے ان کے ساتھ ان کی استلاحات میں گفتگو کر سکے معلوم ہو کہ انہی میں سے ہے اور ان کے ساتھ ان کا ہم جلیس ہو سکے بیٹھ سکے ان کی محفل میں وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ علماء کے ساتھ مناظرہ بازی کر سکے تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سخت وڑی بھائی ہے تو علم بھی ہے حصول علم بھی ہے عبادت کا معاملہ میں نے آپ کو اس حدیث کے حوالے سے بتا دیا من صلع یرائی فقد اشرکا ومن صامع یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا حصول علم کا معاملہ ہے تو یہ ہے اسی طریقے سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے ایک دوسرا جنگ ہے شخص ہے جو جنگ کر رہا ہے مال غنیمت کا اس کے سامنے جو ہے کچھ ہے نقشہ کے ملے گا اس کے لیے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہا ہے ایک تیسرا جنگ ہے یہ صرف حمیت تیسرا شخص ہے صرف حمیت کی وجہ سے جنگ کر رہا ہے یعنی یہ کہ کسی خاص قبیلے جس کے طرف کے فوج کشی ہو رہی ہے جس پر حملہ کرنا مقصود ہے اگر اس سے کوئی خاندانی رجیشت علیہ آ رہی تھی تو آدمی اب ضوق و شوق کے ساتھ شریک ہو گیا ہے کہ اب مجھے موقع ملے گا کہ وہ پرانے سارے حساب جتاب جو ہے وہ چکا لوں تو یہ وہ حمیت جاہلی جو ہے وہ اس کا اصل موٹی بن گیا ہے ان میں سے کس کو ہم سمجھے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے آپ نے فرمایا کوئی نہیں مجاہد فی سبیل اللہ تو صرف وہ ہوگا جو قتال کرتا ہے صرف اس لیے اللہ کا کلمہ ہی سب سے اوچا ہو جائے اس مقصد واحد کے تحت جس نے قتال کیا ہے اس کا تو گو تم مجاہد فی سبیل اللہ ہے باقی حمیت کی وجہ سے کیا ہو کسی قومیت کے حوالے سے کیا ہو مال غنیمت کے حصول کے لیے کیا ہو اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے کیا ہو تو وہ گویا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں ہے وہ پھر جہاد اپنے نفس کے لیے ہو جائے اسی کے زمن میں حضرت علی کا واقعہ بیان ہوتا ہے جو وحثت تو تقریباً یعنی ناقابل یقین بات ہے لیکن یہ کہ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ تسکیہ باطن کیا تھا تسکیہ باطن کو بھی سمجھ لیجئے کہ اصل اس کا مطلب یہی ہے تسکیہ باطن جو ہے اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے نیت کو پاک کر لینا کہ اصل آپ کے مقاصد بالکل خالص ہو جائیں کہ وہ اللہ کی نزا اور اخربی فلاہ اور نجات اس کے سوا کوئی شہد مقصود نہ رہے مطلوب نہ رہے لا مقصودہ اللہ لا مطلوبہ اللہ لا محبوبہ اللہ جو بھی کام آپ نیکی کا کر رہے اب آپ معاشر کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یہ مصدوری کر رہا ہوں یہ محنت کر رہا ہوں یہ میں معاشر کے لیے کر رہا ہوں کوئی حرج نہیں اس میں اگر آپ نے حلال ذرائق کو استعمال کیا ہے حرام سے بچے ہیں تو یہ بھی جہاد میں شمار ہو جائے گا اور عبادت کا حصہ شمار ہو جائے گا لیکن یہ کام آپ بالفعل بالعرادہ نیتاً اپنے حصول معاش کے لئے کر رہے ہیں لیکن کوئی کام نیکی کا ہے دین کی خدمت کا ہے اب کس میں اگر کوئی شہ شامل ہو گئی کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ناپاکی ایمپیورٹی کسی بھی اعتبار سے شامل ہو گئی تو جیسے آپ کو معلوم ہے میتیمیٹکس میں بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی تو بڑے سے بڑا عمل ہو وہ قتال فی سبیل اللہ کا عمل ہو وہ علم کے حصول اور تعلیم اس کا معاملہ ہو وہ کوئی عبادات کا معاملہ ہو بڑی سے بڑی شہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی اللہ کی میزان میں نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی وضن نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا نیکی برباد گناہ لازم کہ وہ شرک لازم آ جائے گا اس لیے کہ تمہارے مقصود و مطلوب کے اندر اللہ تعالی کے سوا کوئی اور شامل ہو گیا یہ چیز جو ہے وہ شرک کے درجے تک پہنچا دینے والی ہے تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے کہ ان تمام مفاہین کو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے اور اس کا اصل فائدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص انٹراؤسپیکشن کرے دروبینی کرے اپنے اندر جھانکے یہ مراقبہ جو ہے یہ صحیح مراقبہ ہے کہ انسان مراقبہ کسے کہتے ہیں رقبہ گردن ایک دوسرے پر تاک لگا کر بیٹھ جانا یہ مراقبہ ہے رقبہ گردن کو کہتے ہیں مراقبہ باب مفعالہ گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر آدمی جو ہے پوری طریقے سے دھیان دے رہا ہے یہ مراقبہ ہے تو انسان مراقبہ کرتا ہے اپنے اندر اپنے نفس کے ساتھ پوری دھیان کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اپنے عمال کا جائزہ لیتا ہے میں بھاگ دور تو بہت کر رہا ہوں میرے اندر کا حال کیا ہے میری نیتوں کا حال کیا ہے میرے اصل مقاصد کیا ہیں کہیں کوئی نقب تو نہیں لگا لی ہے اور یہ نقب جو ہے اس قدر غیر شعوری طور پر لگ جاتی ہے شیطان جو ہے اتنا وہ غیر شعوری طور پر جو ہے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جس کے لیے کہ حضور کی وہ حدیث بھی میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ انہ شیطان یجری من انسان مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سراج کر جاتا ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی سیل جو ہے باڈی سیل ایک سیل بھی اگر خون دوران خون کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں ہے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا اس کی لائف کا دار و مدار اسی پر ہے تو اسی طریقے سے پوری جس طرح خون سراج کرتا ہے وجود میں ایسے شیطان سراج کر جاتا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا انہو یراکم ہوا وہ قبیلہ یہ ابلیس لعین اور اس کے قبیلے والے اس کے ساتھی اس کے چیلے چانٹے تو تم پر وہاں سے تاک لگاتے ہیں دیکھتے ہیں تمہیں وہاں سے تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے وہ تمہارے لیے ایک غیر مرعی جو ہے وجود ہے جنات ہیں اور وہ ابلیس خود ہے انہو ہوا یراکم انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہ اور اسی میں پھر وہ حدیث بھی مجھے یاد آگئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شرک خفی جو ہے یہ ریاکاری والا شرک جو ہے یہ کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی ریاکاری کا سرعہ لگانا مشکل ہے اب یہ بھی تمثیل اور تشبیح کا جو ہے یوں سمجھئے مبالغے کی آپ نے حضور نے ساری جو ہے وہ انتہائیں جمع کر دی انتہائی تاریک رات سیاہ پتھر اور اس پر سیاہ چونٹی رینگ رہی ہے تو جس طرح اس کو دیکھنا محال ہے ایسے اس کا دیکھنا مشکل ہے تو اس کیلئے تو بہت گہوے مراقبے کی ضرورت ہے بہت تاک لگا کر بیٹھنا پڑے گا اپنے اوپر اور اپنا سنسر کرنا پڑے گا سیلف سنسر جو ہے انسان کرے اپنے آپ کو تب کہیں جا کر جو ہے وہ اس بیماری سے نجات مل سکتی اس حوالے سے اس حدیث کی وہ اہمیت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مقام اور مرتبہ ہمارے درس نمبر دو کو آیت البر کو حاصل ہے مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں احادیث کے مجموعے کے اندر یہ حدیث اور حقیقت اسی مقام پر ہے اسی درجے میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اس کسرت کے ساتھ جو ہے اس کی روایت بھی ہوئی ہے اور اس کو تمام محدثین نے اپنے مجموعوں میں شریک کیا ہے اور اکثر و بیشتر نے اسی سے شروع کیا یہ لیکن جب وہ خود بیٹھے جمع کرنے کے لیے تو ان کے اپنے سامنے یہ بات آئی ہے کہ ہمارا اپنا عمل کیا ہے ہم خود یہ کس نیت سے کر رہے ہیں اپنی تصحیح نیت بھی کہ یہ صرف کوئی اپنی علمیت کا جو ہے وہ دھوس جمانے کے لیے روب گانٹنے کے لیے یہ نہیں ہے لوگوں میں محدث شمار ہونے کے لیے مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے اور دین کی خدمت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی یعنی ایک طرح کی سیلف وارننگ کے طور پر اس حدیث کو گویا کہ وہ اپنے مجموعے کے شروع میں لے کر آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے نیتوں کا اور اپنے محرکات عمل کا جائزہ لیتے رہا کریں اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی خانی نظر آئے تو اس کی تلافیہ اور اس کی تصحیح کی کوشش کرتے رہیں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکن بالآیات مصدق الحکیم